اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سیڈیز کلاس انٹر کراچی فیل پنجار بورڈ کا لیکچے نمبر ٹوئنٹی کرنے والے ہیں لیکچے نمبر بیس اور جب آج کا ٹاپک یعنی کے انوان ہوگا فورم پالسی اور پاکستان ہوگا یعنی پاکستان کی خارجہ پالسی لیکن ان ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں یعنی کے آخری لیکچر میں کیا ڈسک صافتوں کے مطالق جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا جس میں سندھی پنجابی پشتوم بلوجی اور کشمیری کے مطالق آیا تھا اور جو ہماری ثقافت کے اہم رجان تھے جو ہماری بک میں ڈسکس تھے ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا تو اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو ماذا ضرور شیئر کریں آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تھوڑا کیونکہ بک میں پٹا چلتا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی وہ کیا ہوتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ خارجہ پالیسی خود کیا ہوتی ہے یعنی اس کی ریفنیشن کیا ہوتی ہے تو آپ یہ ضرور آج کا ٹاپک شروع سے آخر تک دیں گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں پر اٹھکتی ہے یعنی کیسی چلتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ خارجہ policy کیا ہوتی ہے اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ form policy جو ہوتی ہے یعنی خارجہ policy جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملکوں کے درمیان یا دو ملک کے درمیان یا بالیٹرال ہوں یا ملٹی نیٹرال ہوں ٹھیک ہے نہے بیٹا یعنی کہ دو ممالک کے درمیان ہوں یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ہوں relations قائم ہوں رہے ہیں تعلقات قائم ہوں رہے ہیں اور abite کر رہے ہیں یعنی کہ اس پر عمل درامت کر رہے ہیں ان کے fundamental principles اگر پورے ملک کے حساب سے ان دونوں مالک میں لاغو ہو جائیں تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں فارم پالیسی اور جب بھی دونوں مالک یعنی کہ جو دو کنٹریز ہوتی ہیں جن کے درمیان یہ ریلیشن قائم ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں جو ایگریمنٹ بنتا ہے اس کو بولتے ہیں ایم او یو یو یعنی کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں جو اس کو آسان لفظوں میں اگر بولیں تو ہم اس کو کیا بولیں گے میموریزیشن آف اینڈر سٹینڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ میموریز کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ کو یاد رہتا ہے ہماری یاداش میں رہے کہ ہم دونوں کے ممالک جتنے بھی ہیں اس کے حساب سے چلیں کیونکہ دیکھو بیٹا فورن کا مطلب ہو گیا بینول اقوامی فورن کا مطلب انٹرنیشنل ہو گیا پولیسی کا مطلب پلیننگ ہو گیا یعنی کہ منصوبہ بندی ہو گئی اور اس منصوبہ بندی کے درمیان جب دو ممالک بیٹھ کر ریلیشنز قائم کرتے ہیں تعلقات ق پر آرام سے کیا بول دیتے ہیں فورم پولیسی ٹھیک ہے پلیننگ پوری ہو رہی ہے اب یہ امریکن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے چینیز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے سٹریٹیز بھی ہو سکتی ہے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں پاور بھی ہو سکتی ہے یہ سب انڈر سٹینڈنگ کا کام ہے یہاں پر اگر انڈر سٹینڈنگ نہیں ہے دونوں کے درمیان تو پھر وہ دونوں ممالک ایک پیش کے اوپر نہیں چلتے یہ بہت بڑا رجحان ہوتا ہے تو بڑے سو سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں پڑا سو سمجھ کے ہر چیز کو آگے چلانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو اوبجیکٹفز ہیں یعنی کہ مقاصد یہ ہدایف ہیں تو ان میں اگر دیکھا جائے کہ ہمارے جو فورم پولیس میں سب سے پہلا آتا ہے وہ آتا ہے تیریٹوریل سوورنیٹی اینڈ سیکورٹی علاقہ خودمختاری اور سلامتی کیونکہ بیٹا جب تک کہ آپ کے اپنے علاقوں کے حساب سے آپ کے تعلقات اچ اچھے قائم نہیں ہوں گے جیسے مثال کے طور پر اگر میں رکھوں تو ہمارے ایزا بین مسلم ریلیشنز پہلے ہم لوگ اپنے مسلمان مالک کے ساتھ قائم کریں گے سیکورٹی اور سومنیٹی کے حساب سے اپنی ایڈیولوجی کے حساب سے پھر ہم لوگ اپنے پڑوسی مالک سے قائم کریں گے جو ہمارے ایرگرد کے پڑوسی علاقے ہیں اور پھر ہم لوگ ان مالک کے پاس جائیں گے جن کے پاس تجارت یا ترقی مواقع بہت زیادہ ہیں جیسے یورپ ہو گیا جیسے چاہیے نہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ لیکن اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ یہ سب سے اہم ہوتی ہے کسی ملک کے خود مختاری اور سلامتی کے لئے سب سے اہم روجان ہوتا ہے اگر ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیں گے تو پھر ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم لوگ سب سے زیادہ پیچھے رہ جائیں گے ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے ڈیولیپمنٹ اور پروگرس میں پیچھے رہ جائیں گے اور پھر ہماری سیکورٹی پہ بہت زی زیادہ آوازیں اٹھیں گی کیونکہ پاکستان اپنا فوراں جتنا بھی ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا ہے وہ زیادہ تر کس پہ لگاتا ہے اپنی ڈیفنس کے اوپر سیکورٹی کے اوپر تو وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر دھیان رکھتے ہوئے یہ کام کرنا پڑتا ہے پلس پھر دوسرا جو ہمارا حدف آتا ہے وہ آتا ہے ایڈیولوجیکل اوبجیکٹیف یعنی کہ نظریاتی اب نظریاتی کے حساب سے اسلام کے حساب سے پاکستان پہلے نم پر آتا ہے کیونکہ بینگ ایزا بیس جو ہماری جو آتی ہے جو ہماری بنیادیں چلتی ہیں وہ کیسے چلتی ہے اسلام جو چلتی ہیں تو ہمارے ممالک میں جو زیادہ تر کمانین ہوں گے وہ کس کے نظریات پر ہوں گے اسلام کے بیس پہ اور اسلام کی کنٹریز جتنی میں ہوں گی مسلم کنٹریز ان سے تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے اور اچھے ہونے کے بعد پھر زیسے آزربائی جان ہے ترکمستان ہے بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جب مسلمان کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ت کریں گے پروسیوں مالک سے اور پھر کس سے کریں گے یورپین کنٹریز سے تو اس طرح سے ہماری ایڈالوجی جو نظریاتی مقصد ہوگا اس کو ہم پورا کمپلیٹ کریں گے اسلام کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پہلے مسلمان کنٹریز کیوں کیونکہ مسلمان ہمارے حساب سے تقریباً سارے بھائی بھائی ہیں اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں کتنی زیادہ پلاننگ اور اکنومک پلاننگ اور پلس سوشل پلاننگ ہوتی ہے یہ زائزی بات ہے ریلیشنز کے بعد ہی پتا چ ایسی بات ہے جیسے نظریہ آگے بڑھتا چلے جائے گا تو اس سے ہماری پروگریس بھی ہوگی پھر ہم لوگ ایکسپورٹ بھی کریں گے ایمپورٹ بھی کریں گے بزنس بھی کریں گے پلس سب سے اہم انویسمنٹ بھی ہوگی کیونکہ آپ کے ملک میں جب سیکرورٹی سہی ہے آپ کا نظریہ سہی ہے تو پھر ڈیولیپمنٹ بھی ہوگی اور اس سے زیادہ جوز بھی آئیں گی پھر ٹیکنالوجی آئے گی ٹیکنالوجی کے حساب سے پھر واس موڈرن ٹیکنالوج مان رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کے پاس انویسمنٹ کے طور پر آیا ہے ہم لوگ چاہیں گے پھر ہماری اپنی ڈیولیپمنٹ ہو ایجوکیشن بھی آگے بڑھے کیونکہ جتنی زیادہ انویسمنٹ ہوگی جو ایجوکیشن بھی آگے بڑھے گی دیکھو سمجھنا موڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے اور جتنا دول کے ساتھ ہم آگے چلتے چلیں گے تو اسی کے حساب سے پھر ہم نے کلچر کو پروموڈ بھی کریں گے یہ ہمارے چوتہ آدائ ہوتا ہے جو ہے سب سے اہم ہے کیونکہ کلچر انویسمنٹ جو ہماری ثقافتی ہے جو ہے تہذیب ہے اس سے ہم آگے بڑھیں گے پھر اس کے حساب سے اگر دے گا تو ہماری لینگوڈ بھی آئے گی پھر ہمارا ڈریس بھی آئے گا ہمارا فوڈ بھی آئے گا اور پھر یہ ساری چیزیں ایکسپورٹس میں جائیں گے اور جب ایکسپورٹس میں جائیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا زہر مبادلہ فوران ایکسچینج ارننگز ہوں گی پھر وہی ڈ روشن ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کی جتنی بھی ہم لوگ دیکھیں اوبجیکٹفز کو تو وہ سارے کے سارے اب اس کے لحاظ سے آج کے لحاظ سے تھوڑا الٹا چل رہا ہے وہ اس لیے الٹا چل رہا ہے بیٹا کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو کھو دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری فورم پالیسی کے حساب سے ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اب بڑھنا ہے تو اس میں کرپشن بھی ہو رہی ہے میرڈ سسٹم پیچھے آتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو یہ بت پشمیر ایشو ہے برما ایشو ہے کہیں نہ کہیں ویتنام ایشو ہے یہ سارے ایشوز ہیں تو سارے کنٹریز کو ملا کر اپنے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹا انسانیت بھی ایک چیز ہے وہ ہمارے کلچرل انریچمنٹ میں آتی ہے اگر انسانیت کو ہم آگے پرموڈ نہ کر پائیں تو پھر فائدہ کیا ہوا being as a foreign policy maker تو یہاں پر ہم نے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر آگے چلنا پڑتا ہے اس لیے پاکستان ہمیشہ کس پہ رہتا ہے باتچیت پہ رہتا ہے کیونکہ ہر چیز کا حل جنگ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں آپ باتچیت کر کے تحفظات بنا کے analysis کر کے کہنا کے ان چیزوں کو solve کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے اہم مددہ کون ہے ہمارے founder of قائد آزم محمد علی جنہ ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ تلوار کی طاقت سے زیادہ طاقتور کونسی چیز ہوتی ہے کلم تو اس سے اچھا ہے کہ ہم وہ foreign policies آرام سے بیٹھ کر تحفظات کے ساتھ analysis کے ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو solve کریں اور یہ ہمارا پہلا 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 حدف ہے being as a charge of policy making form policy making ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی چیز ہمیں نہیں آئی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کومنٹ کریں اور آپ کو اگر کوئی چیز ہمیں آگئی ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں کومنٹ کریں اس چینل کو subscribe کر کے ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے ملتے ہیں نیکس سیکچر میں اللہ حافظ